جی ویور اسلام علیکم میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں احساس پروگرام کے حوالے سے نیو اور اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو کے لیے جو ٹاپک میں نے سیلیکٹ کی ہے اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ساری کاسی اکتر کے ذریعے جو ہے احساس راشن ریہت کی ریجسٹریشن اب بند ہو چکی ہے تو ہم کیا ویب پورٹل کے ذریعے جو احساس کا ویب پورٹل ہے اس کے ذریعے ہم ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرا ٹاپک ہے ایسے افراد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ تھے اور بعد میں جو ہے احساس کفالت پروگرام میں شامل ہو گئے کیا ان کو یہ قسط چوبیس ہزار کی ملے گی کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہلاک ایک آنٹس جو ہے اوپن ہو چکے ہیں اور ان کی قسطیں آ رہی ہیں تو اس لئے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہمیں چوبیس ہزار ملے گا تمام طرح ریٹیلی سی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چھوٹا سا کمنٹ بھی کریں اور آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایسے افراد جن کو ابھی تک بھی ملوم نہیں ہے کہ ایک آسی قطر کی سروس باندھا ہے یا چل رہی ہے محصول ہو گیا ہے اور کچھ کو یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جلد اگاہ کر دیا جائے گا جن کو یہ میسج آیا ہے کہ آپ کو جلد اگاہ کر دیا جائے گا وہ ابھی ویٹ کریں تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے سسٹم چال رہا ہے تو ان کو میسج آ جائے گا اور کافی سارے لوگ جو ہے ریجسٹری کے لیے ایک آسی قطر پر ابھی بھی میسج کر رہے ہیں گھرانوں کی جو ہے ریجسٹریشن 26 جنوری سے جو ہے وہ بند ہو چکی ہے اب دوبارہ جو ہے ریجسٹریشن ایک آسی قطر کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے جو لوگ بھی ایک آسی قطر پر میسج کر رہے ہیں جسٹ وہ اپنا ٹائم زائے کر رہے ہیں اور اپنا بیلس زائے کر رہے ہیں اور جو بات ریجسٹریشن کی پورٹل کے حوالے سے ہے آپ ویب پورٹل کے ذریعے بھی گھرانوں کی ریجسٹریشن نہیں کر آ سکتے کیونکہ ویب پورٹل کے ذریعے صرف دکاندار ہی ریجسٹری ہو سکتے ہیں جن دکانداروں سے آپ نے یہ سعودے وغیرہ یا سبسٹی حاصل کرنی ہے تو وہ دکاندار ہی ویب پورٹل کے ذریعے جو ہے آپ نے ریجسٹری کروا سکتے ہیں اور جن گھرانوں کی ریجسٹریشن رہے گئی ہے نہ ہی وہ ایک آسی قطر سے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ویب پورٹل کے ذریعے ریجسٹریشن احساس ریجسٹریشن ریعت کے لئے کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس ہزار کی قسط کن لوگوں کو ملے گی ایسے افراد جو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ تھے اور ان کی لاسٹ والی قسط جو تھی وہ رہ گئی تھی وہ حاصل نہیں کر پائے تھے کسی بھی وجہ سے اور ان کی کونٹس بلاک ہو گئے اور اب وہ احساس کفالت پروگرام کا حصہ ہیں اور احساس کفالت سے بھی ان کو یہ ہے بارہ ہزار کی قسطیں مل رہی ہیں تو اگلی قسط جو ہے ان لوگوں کی چوبیس ہزار ہوگی کیونکہ احساس کفالت پروگرام کی بارہ ہزار اور بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بارہ ہزار یہ دونوں قسطیں ملا کر چوبیس ہزار ہوں گی تو اس کے علاوہ ایسے افراد جو احساس کفالت پروگرام میں ناہل ہیں اور بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لاشٹ کسٹ انہوں نے حاصل نہیں کی تھی ان کو صرف بارہزار ملے گی اور جو لوگ احساس کی فالت پروگرام کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی لاشٹ کسٹ حاصل کر چکے ہیں تو ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے کوئی کسٹ نہیں ملے گی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ کریں اللہ حافظ